اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل آسیم ٹی وی کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر ہم روس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک یوریشیائی ملک ہے روس جس سے سرکاری طور پر روسی وفاق یعنی ریشن فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے یہ ایک وفاقی جمہوریہ ہے شمال مغرب سے جنوب مشرف کی طرف روس کی زمینی سرحدیں ناروے، فنلینڈ، اسٹونیا، لیٹویا، لیٹوینیا، اور جارجیا، آزربائیجان، قازقستان، چین، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہیں جبکہ اس کی آبی سرحدیں جاپان سے بواستہ بحیرہ اختوصف ریاست حائل متحدہ امریکہ کی ریاست الاسکا سے بواستہ ابنائے بیرنگ اور کنیڈا کے بحر منجمت شمال کے جزائر سے ملتی ہیں روس ایک وفاق ہے جو ایک مارچ دو ہزار آٹھ کے بعد تریسی موضوعات میں تقسیم ہے وفاقی موضوعات کی چھ ایک سامنے یہ ہیں جو آپ کے سامنے ابھی ہم بیان کریں گے ان میں سے اکیس جمہوریات ہیں نو قرائیات ہیں چھہریس اوبلاست ہیں دو وفاقی شہر ہیں ایک خودمختار اوبلاست ہیں چار خودمختار آگرک ہیں ان کے علاوہ روس کی دیگر تقسیمات یہ ہیں وفاقی ازلہ اقتصادی علاقہ جات عسکری ازلہ عدالتی ازلہ رشیہ جو کہ دنیا کی ایک عظیم سپر پاور بھی رہ چکا ہے اس کے دار الحکومت کا نام ماسکو ہے جبکہ روس کے سب سے بڑا شہر ہونے کا ازال بھی ماسکو کو ہی حاصل ہے روس کی دفتری زبان روسی زبان ہے روس کے اندر ایک ایسی پرسنٹ روسی تین اشاریہ سات پرسنٹ تاتاری ایک اشاریہ چار پرسنٹ یوکرینی ایک اشاریہ ایک پرسنٹ بشکیر ایک اشاریہ زیرو پرسنٹ جیویش قوم ہے جبکہ زیرو اشاریہ آٹھ پرسنٹ جیچن قوم ہے اس کے علاوہ گیارہ پرسنٹ دیگر غیر متعینہ قوم عباد ہے لاڈی میر پویتن جن کی پیدائش سات اکتوبر انیس سو باون ہے روسی سیاستدان اور سات مائی دو ہزار بارہ سے تاحال روس کے صدر ہیں پویتن اس سے پہلے بھی دو ہزار سے دو ہزار آٹھ تک صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ انیس سو نننوے سے دو ہزار تک اور پھر دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ تک روس کے قیوزرعظم رہے پویتن متحدہ روس نامی روسی سیاست جماعت کے پہلے چیئرمین تھے روسیہ کے جو وزیرعظم ہیں وہ دمتری میدوف ایدف ہیں روس دو ہزار بارہ سے دسویں اور موجودہ وزیرعظم ہیں انہوں نے ماضی میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ تک روس کے تیسرے صدر کے طور پر خدمات انجام دی انہوں نے بیالی سال کی عمر میں عہدہ سنبھالت اور وہ اب تک کے تین کم عمر ترین روسی صدور میں سب سے چھوٹے تھے روسیہ کی ٹوٹل عبادی چودہ کروڑ اکتالیس لاکھ بانوے ہزار چار سو پچاس ہے جبکہ روسیہ کی جیڈی پی تین اشاریہ چھ آٹھ پانچ پریلینڈ ڈالر ہے جو کہ دنیا کی چھٹی بڑی جیڈی پی ہے فیکس آمدنی پچیس ہزار ایک سو پچاسی ڈالر ہے جبکہ اس حساب سے روسیہ ترپنسویں نمبر پر ہے جیڈی پی بھرائے نام کے طور پر روسیہ ایک اشاریہ ایک تین تین ٹریلینڈ پر موجود ہے اور یہ اس حساب سے روسیہ چودہ نمبر پر موجود ہے اب بات کرتے ہیں روس کی کرنسی کے بارے میں روسی کرنسی کا نام روسی روبل ہے جبکہ منطقہ وقت بارہ بجے ہے ڈرائیونگ سائٹ رائٹ سائٹ ہے جبکہ ڈومین نیم ڈارٹ آر ایو ہے ہمارے عزیز دوستو روسیہ ایک ایسا ملک ہے جس کی حیبت اب بھی دنیا کے ممالک کے دلوں میں ہے کیونکہ یہ اپنے عسکری اسلحوں سے اپنی طاقتور فوج کے سریعے سے دنیا کے اندر اپنا ایک بہترین مقام بنائے ہوئے ہیں اس وقت بھی روسیہ کو دنیا کی دوسری سپر پاون کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے عزیز دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روسیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں سیاہ سیحت کرنے کے لیے آتے ہیں روسیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر عبادی تو نہیں لیکن دنیا کے تمام ممالک سب سے بڑا ملک روسیہ ہے یعنی روسیہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی زیادہ تر عبادی امیر باشندوں پر مشتمل ہے اور یہاں کے لوگ محنتی لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج روسیہ اس مقام پر کھڑا ہے ہمارے عزیز دوستو ہم روسیہ کے تعلقات کی اگر بات کی جائے تو روسیہ کے تعلقات امریکہ اور چائنہ کے ساتھ نہیں بنتے کیونکہ چائنہ موجودہ دور کی سپر پاور ہے جبکہ امریکہ بھی ایک سپر پاور رہ چکی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں کیونکہ ہر ملک اپنا ایک فائدہ چاہتا ہے اسی طرح روس کا بھی پاکستان سے بہت سارے فوائد ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان سے اپنے تعلقات اچھے بنائے ہوئے ہیں روس کا دار الحکومت جسے ہم ماسکو کہتے ہیں جو کہ روس کا سب سے بڑا شہر میں بھی شمار ہوتا ہے اس کی سطح سمندر سے بلندی ایک سو چھپن میٹر ہے جبکہ اس کی کل آبادی ایک کروڑ پچیس لاکھ ایک سو تئیس ہے وہاں کی گاڑی کی نمبر پلیٹ کا جو نمبر ہے وہ ستہ یعنی سیونٹی سیون مارے دوستو ماسکو بریازم یورپ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے شہر روس کے یورپی علاقے میں وستی وفاقی ظلے میں دریائے ماسکو کے کنارے واقعہ ہے تاریخی طور پر یہ سویت اتحاد اور زار کے عہد میں بھی روس کا دار الحکومت رہا یہاں واقعہ روسی صدر کی رہش کا ماسکو کریملن کو عالمی ثقافت ورسہ قرار دیا گیا ہے علاوہ روسی پارلیمان اور حکومت روس کے دیگر دفاتر بھی اسی شہر میں ہیں ماسکو 22 22 اپنے طرز تعمیر اور فنون لطیفہ کے حوالے سے دنیا بر معروف ہے ماسکو کا سینٹ بازل گرجہ اور مسیح نجات داہندہ کا گرجہ بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے ماسکو اب بھی ایک بڑا اقتصاری مرکز اور کئی عرب پتی افراد کا مسکن اور غیر ملقی افراد کے لیے مہنگ ترین شہروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے یہ کئی سینسی اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے عظیم میدانوں کا بھی شہر ہے ماسکو پیچیدہ ترین عامد و رفت کے نظام کا حامل ہے جس میں دنیا کا مسروف ترین میٹرو نظام بھی شامل ہے جو اپنی تعمیرات کے بعض دنیا بر میں مشہور ہے ماسکو 1980 کے گرمائی اور لمپک کھیلوں کی مذبانی کر چکا ہے یہ یورپ کا سب سے بڑا عمل بلد اور ہے اور دنیا کے عظیم ترین شہری علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے ماسکو روس اور دنیا کا اہم سیاسی اقتصادی ثقافتی مذہبی مالیاتی اور تعلیمی مرکز ہے اور ایک علمی شہر ہے یہ دنیا کی بڑے شہر میں ساتھویں درجے پر آتا ہے سر کی عبادی بے مطابق یقن جون دو ہزار نو ایک کروڑ پانچ لاک چوبیس ہزار چار سو ہے ماسکو اہم اقتصادی مرکز ہے اور دنیا کے عرب پتی افراد میں سے کئی یہاں مقیم ہیں جے پر رکھا گیا ماسکو میں کئی سینسی اور تعلیمی اطار واقع ہیں اور ساتھ ساتھ کھیلوں کے مشہور میدان بھی ہیں نقل حمل کا ایک پیچیدہ نظام جو تین بین الاقوامی ہوائی اڈو نور ریلون ٹرمینل اور زیر زمین ریلویر کے مصروف نظام پر مشتمل زیر زمین ریلویر نظام ٹرکیو کے بعد دنیا کا مصروف ترین نظام ہے اور اپنی خوبصورت تعمیرات اور فن پاروں کے دنیا بر میں انتاز حیثیت رکھتا ہے ماسکو کے باسی کو روسی زبان میں ماسکو کہا جاتا ہے ہمارے عزیز دوستو آج کی ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری جو ویڈیو ہے اس کو شیئر ضرور کریں اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی امید پہ پورا پورا ہوتے رہیں گے تو چھلیے دوستو اپنا خیار رکھئے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ